اگر یہ ادارہ یہ شعبہ رویترال کمیٹی اگر یہ مستحقم ہو جائے اور اس کو مضبوط بنیادوں پر اس کو اٹھایا جائے تو ہماری نمازیں ہماری عیدیں ہمارے رمضان ہماری تراوی بہت کچھ ٹھیک ہو سکتی ہیں اور جو خلفشار ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جگہ ہسائی ہوتی ہے مسلمانوں کی اسلام کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں علماء کے بارے میں پاکستان کے بارے میں تو اس کا بھی اس میں حل نکل آئے گا اس لئے میرے دل میں اور ہمارے ہاں اس رویترال کمیٹی کی بہت قدر ہے اور رویترال کمیٹی کی ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے میں اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے ہر ممبر اپنے مکتبہ فکر کو سمجھانے کوشی کرے جن کے تعلق اداروں کے ساتھ ہے مختلف بڑے جامعات ہیں وہ اپنے جامعات میں اس فکر کو آگے پہنچائیں تاکہ اس کمیٹی کو اس فورم کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک بھی دیے ہوئے ہیں ریاستیں بھی دی ہوئی ہیں جماعتیں بھی دی ہوئی ہیں لیکن جس طریقے سے ہم ان جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں جس بدنظمی کے ساتھ جس غیر سنجیدی کے ساتھ تو اس کے وہ نتائج ہمیں نہیں ملتے تو یہ کتنا اچھا منظر ہے کہ ما شاء اللہ یہاں علماء بھی ہیں اور سائنس کے ماہرین بھی ہیں مختلف شعبوں کے ماہرین موجود ہیں یعنی شریعت بھی ہے سائنس بھی ہے قدیم بھی ہے جدید بھی ہے اسری علوم بھی ہیں شریع اور علوم وحی کے علوم بھی ہیں اور ان میں کہیں اختلاف نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے کہ روحِ تحلال کا مسئلہ ہو یا تخریجِ اوقات کا مسئلہ ہو یا سمتِ قبلہ کا مسئلہ ہو اس میں شریعت قدیم اور جدید اور سائنس ایک ہے اس میں کہیں اختلاف نہیں ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے چاند کہاں ہے اس وقت میں اس کی لوکیشن کیا ہے کتنا ارتفاع ہے اس کا کب تلو ہوگا کب غروب ہوگا اس کی روشنی کتنی ہوگی اس کا محل کتنا ہوگا وہ خطے سوا سے دائیں ہوگا بائیں ہوگا سورج کے دائیں بائیں ہوگا وہ پہلے غروب ہوگا بعد میں غروب ہوگا اس کا سائز کیا ہوگا اس کی بلادت کب ہوگی یہ سب چیزیں آج کے دور میں کوئی اختلافی نہیں رہی ہیں یہ سب چیزیں وہ تیشدہ ہیں جو قطعی ہیں اور جن پہ تواتر کی تعریف صادق آتی ہے جو تواتر ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں کہ جس تواتر میں قطعیت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ مشاہدہ یہ سب چیزیں مشاہدے کی ہیں لیکن یہ کتنے افسوس کی بات دیکھ ہمارے دینی حلقوں میں روامی سطح پر اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی تاریخ میں ایک ہی علاقے میں ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے یہاں چاند دیکھا ہے دوسرا کہہ رہا ہے میں نے یہاں دیکھا ہے یہ ممکن نہیں ہے جس دن ایک سیکنڈ کا بھی فرق آئے گا اللہ کے نظام میں دنیا باقی نہیں رہے گی اللہ نے ان سورج اور چاند کی قسمیں کھائیں ہیں یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی وعدانیت کی نشانیاں ہیں تو اس میں چاہے سپارکو ہو چاہے وزارت سائنس ہو یا مذہبی امور ہو یا علماء کرام ہو یا فلکیات کے ماہرین ہو یا یورپ امریکہ کے سائنس دان اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یقینی ہیں مشاہداتی ہیں اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے کا چاند نظر آنے کے قابل ہوتا ہے اس کا تعلق نظر کے ساتھ بھی ہے نظریہ کے ساتھ بھی ہے افق کے ساتھ بھی ہے موسم کے ساتھ بھی ہے اور اس جگہ کی انچائی نجائی کے حوالے سے بھی ہے نشیب و فراز کے حوالے سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے کہ چاند زمین کے کتنا قریب ہے کتنی دور ہے اور وہ کتنی دیر تک افق پہ رہا ہے اور سورر سے وہ کتنی قریب ہے دور ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کتنے گھنٹے کا چاند نظر آ سکتا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ چاند دیکھ کر اعلان کرو اس لیے ہم اختلاف کرتے ہیں سائنس والوں سے سائنس تو کہتی ہے کہ چاند موجود ہے فلانجہ کا یہ غروب ہو گیا تو میرا ارز کرنے کے مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں اور پھر اس اختلاف کے نتیجے میں سیاسی سیاست بھی آ جاتی ہے ذاتی مفادات بھی آ جاتے ہیں مختلف مقاطع فکر کے اپنے جو آپس کے بہامی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر ریاست کے اندر حکومت کے اندر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ملحد ہیں دہریے ہیں سیکولر ہیں لبرل لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو دشمن ممالک ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں وہ لوگوں کے اندر ناومیدی پیدا کرتے ہیں وہاں بس میں لڑاتے ہیں اس کے بعد پھر ہتیار بھی اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے میری یہ درخواست ہے آپ حضرت سے کہ رویدہ الکمیٹی کا بہت ساری چیزوں سے تعلق ہے ہماری ریاست سے بھی ہمارے دین سے بھی ہمارے رمضان زکاة حج سے بھی اور عیدالعزہ سے بھی اور ہمارے امن و امان سے بھی ہماری سلامتی سے بھی اس لیے اس کو بہت احتمام سے اس کو کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو جامد الرشید اس میں جو کردار ادا کر سکتا ہے ایک پل کے طور پر آگئی پیدا کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ و دالہ کیونکہ یہاں جامد الرشید میں شریع حوالے سے بھی بہت کچھ پڑھائی جاتا ہے قدیم فلکیات بھی یہاں پڑھائی جاتی ہے اور جدید سائنس بھی یہاں پڑھائی جاتی ہے اور فتوہ اس حوالے سے فتوہ کیا کہے تکی بھی پڑھائی جاتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ خیر ادا فرمائے موسیقی